ماننی ہے راجعہ پال مہدے کے عبیباسن پر آپ نے بولنے کے موقع دیا اس کے لئے آپ کو دنیا مانتے ہیں سبابتی مہدے راجعہ پال مہدے کے دورہ جو پڑھا گیا عبیباسن ہے اس کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں اس سے حقیقت سے پرہ ہیں کیونکہ کانون بیوستہ راجعہ میں پوری طرح سے چرمائے چکی ہے پولیس کا ہر سیپائی پرتیک بیٹ پر رہتا ہے بیٹ پر بھاری کے روپ میں اس کو پوری حقیقت ہوتی ہے کہ اس کھیتر میں چھوٹا سا کھیتر ہوتا ہے کہ اس میں کیا گتیویدیاں مڑ رہی ہے لیکن وہ اس پر دھیان نہیں دے کر کے صرف کہاں سے اس پیسے وہ کمائے جاتا ہے وہی انکم نونی جاتی ہے یہ دھرہ پولیس کے اندر بند ہونا چاہیے پولیس کی منتلی جیلے تک آ چکی ہے ایس پی تک گریپدار ہو چکے ہیں سبابتی مہدے پہلے بھی آج بھی دھرہ اس پرکار بگڑ چکا ہے ایک ویکتی گاؤں کا خرگوش لے کر کے گاؤں میں نکل گیا اس سے تیس ہزار روپے وصول ہوئے اور اس گاؤں سے تین لاکھ روپے روڑا کھیڑا سے ایک تھانے کے اندر وصول ہوئے سبابتی مہدے سرکار کو دھیان دینا چیئے کہ بیٹ پربھاری کی یہ ڈوٹی ہوتی ہے اس کے اندر کیا گتیویدیاں مڑ رہی ہے آج نو زوان جتنا ہیں پورا ٹائم بولتے ہو نو زوان آپ رات کی اور بڑھ رہے ہیں اور وہاں گینگیں بن چکی ہیں ہمارے ایریا کی بات کروں آج اجمیر جلے کی میں بات کر رہا ہوں کوبرہ گینگ بچھو گینگ کوالیس گینگ جو مرڈر کرواتی ہے کئی مرڈر ہو چکے ہیں اس لیے ماننیے سبابتی مہدے یہ چیزیں نشط طور کے اوپر یہ حسنے کی ضرورت نہیں ہے حقیقت ہے اور نشط طور کے اوپر اس میں صدار ہونا تھی یہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے بچھو گینگ کا سرگنا مارا گیا اس کا مرڈر ہوا تین دن تک پیپر سارے رنگیں ہوا آئے اور سرکار بلکل کانوں میں تیل ڈال کے سو رہی ہے اس گینگوں کو سواپت کرنے کے لیے اور گینگیں پیدا کرنے کے لیے ایس پی جمعوار ہیں جو راشتہ دیپ ایس پی ادمیر لگا تھا دو سال کے اندر میں نے ان کو کہا ایسے لوگ برشتہ چاری یا تھانہ میں لگے ہیں ان کا آپ ٹرانسپر کر دیجئے مجھے پوچھتا ہے کہتے ہیں وہ آپ کو پروپ چاہیے سب تو پروپ تو اس چور کو میں پکڑ کر لاؤں آپ کے سامنے کیے پیسے لے رہے ہیں کمال ہے اس پرکار ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے سرکار ان کو تراند آپ جیسے یا منکھے مندری جی بیٹھتے ہیں پرموشن دے دیجئے وہ کر دیجئے میں کہہ رہا ہوں میرے پور وقتاؤں نے جو بات کہی ہیں نشچے طور کے اوپر پولیس کے اوپر تو آپ کو انکوس لگا کر کے جتنے بھی جو چاہے بزری ماپیا کا گیرہ ہو اور بھی کوئی اپراد اگر پنپتے ہیں بینا پولیس کی میلی بکتی کے وہ پتہ نہیں ہیل سکتا ہے اس لئے سواپتی مہدے نشچے طور کے اوپر افصور کاروائی ہونی چاہیے آج جس پرکار ہمارے ستاپکس کے بھائی اور کافی لوگ تاریفوں کے پول باندھ رہتے سرکار کے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں گاما کی شڑکیں ساری ٹوڑ چکی ہے پہلے بھی ایک ایک ودھائی کو چاہیے وہ بھاجپا کا ہو چاہے کانگریس گاؤ دس دس کلومیٹر پندرہ پندرہ کلومیٹر میسنگ شڑکیں ملی ہیں آج دو سال ہو گئی ہے ایک بکے کلومیٹر کا کئی شروعات اور مرد بھی نہیں ہیں اس ور بھی دھیان دینا چاہیے یہ بجٹ کہاں جا رہا ہے سرکار کرد پر کرد لیے جا رہی ہے اور کیندر سرکار کو کوسے جا رہی ہے ہمارے آج کانگریس کے راہول گوندی جی پدھار رہے ہیں اور پہلے بھی پتا رہے تھے دو سال پہلے تب ہی بھی انہوں نے ایک سے دس تک گنتی بولی تھی کہ کسان بھائیوں دس دن میں سمپونڈ کرجا ماف اب کل اور کونسا کیل کھلیا گا پتا نہیں اگر وہ دس دن میں سارا کرجا ماف ہو جاتا تو کم سے کم یہ کسان بھائی بھی سکھ رہتے آج کسانوں کے نام پر کانگریس کا اصلی چیرہ سامنے آ گیا ہے انہوں نے جس پرکار کسان ریلی کے روپ میں جو اندولن چلایا ہمارا ایک بھائی یہاں سے بہت بول رہا تھا کسانوں کے اوپر وہ ہوا اصلی چیرہ جو میلان کے ہاتھ میں تلوارے لے کر کے اور وہاں لال کے لے کے اوپر نگی نکلی گئی اس سے اصلی چیرہ سامنے آگے آیا ہے کہ اس کے کسان اندولن کوہن ہیں آپ کے اندر سرکار کو کوسے جا رہے ہو بھائیوں جنہیں لگتا ہے کہ ہم موڈی جی کو لسن پیاج اور پیٹرول کے لئے لائے ہیں وہ دور رہے ہیں ہم جس کام کے لئے لائے ہیں وہ کام پورے ہو رہے ہیں دیش باشیوں کو ستر سال تک کانگریس نے دھرہ دھرہ کے رکھا دھرہ تین سو ستر مت چھونا تین تلاک مت چھونا رام مندر کو مت چھونا اور ایک دن موڈی جی آگے اب لتیجہ دیکھ لو سب کے سامنے ہیں آپ تو سہر ہوگے بی جی پی اس لئے سیاری کرنے لگے ہیں بی جی پی کے اس لئے آج آگے ہیں کیونکہ دیش کے کروڑوں یوہ بی جی پی کا پرچار ایمیلے یا ایم پی ملانے کے لئے نہیں کرتے ہیں وہ راشت ہیت کے لئے کرتے ہیں آج جس پرکار کانگریس کے راج میں گنی سو سیتالی سے ستتر تک بھارت کے کیندریے شکشہ منتری جو رہے ہیں ان کے میں پانچ نام آپ کو گنا رہا ہوں مولانا آجاد حمیو قبیر محمد قریب چانگلا فقر الدین علی احمد نرول حشن اب سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اکبر اور بابر اورنگ جیب کھل جی جیسے اکرانتہ مہان کیسے بنائے گئے تھے آپ بودی جی کے بارے میں بول رہے ہو اس لئے میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں آپ نے بچوں کو کسی بھی اسکور میں پڑھانا لیکن یہ بات ضرور بتانا کہ کانگریس نے رام مندر کے ویرود چوبیس پکیل کھڑے کیے تھے ماتر دو سیٹے جیتنے کے باوزود جو پارٹی رام کے نام پر لڑی وہ آج دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے یقین مانیے ان کو اوپر الزام لگانا اس صدر میں کرتبے اپنا نہیں ہے نا نا ہم نے الزام نہیں لگایا ہے صاحب جنہوں نے پچاس سال پہلے ڈیتھ ہو گئی اور وہ دیش کے ستندر شہرانی تھے میں نے حقیقت نام گلائے ہیں ہم نے صرف نام گلائے ہیں آپ اپنی بات رکھیں جب آپ کو بہننے کا موقع ملے ابھی مانیے سبابتی مہدے